ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل کا کہنا ہے کہ سینئر وکی لطیف خوصہ کے گھر فائرنگ کرنے والے پیشاور شوٹر کو گرفتار کریا گیا ہے ملزم کا اگلا ٹارگٹ اعتزاز احسن تھے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل نے کہا کہ ملزم محسن نے زبیر نیازی کے کہنے پر لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کی تھی جس کے لیے دس لاکھ روپے رقم تیہ ہوئی اور ایک لاکھ روپے ایڈوانس دیے گئے تھے انہوں نے کہا ملزم چاہتا تھا کہ بکلا اور حکومت میں تعلقات خراب ہوں انہوں نے مزید کہا کہ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس کا اگلا ٹارگٹ اعتزاز احسن تھے ملزم نے پولیس حراست میں بیان دیا کہ کاشف نامی ساتھی کے ساتھ فائرنگ کی یہ محسن عرف لمبا نام کا ایک لڑکا ہے یہ ملت پار کے علاقے میں سمنہ آباد کا رہائشی ہے اس نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ زبیر خان نیازی نے پھر یہ کام کیا یہ فائرنگ کی جو لوگ بھی یہ کام کروانا چاہتے تو چاہتا یہ تھے کہ وقلا میں اور حکومت میں سٹیٹ کی انسیچوشنز میں کسی قسم کے فریکچرز آ جائیں ان میں تعلقات کشیدہ ہو جائیں ابھی تک سے جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے اس کے مطابق جو آپ نے نام لیا ہے غالبا نیتزاز احسن صاحب was his next target